موسیقی اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دوائے کیا ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اقبال اور پھئی دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے چندریان تھری پر ایک چھوٹے سے بچے کی ویڈیو چندریان تھری لینڈنگ دیکھنے کے بعد نو سال کے بچے نے کیا کہا بزرگوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں لینڈر کا نام آف چندریان تھری is Vikram based on the founder of Vikram of Isro Vikram Sara bhai soft landing on moon is more tougher than mars because moon south pole has 33% more craters than mars محمد میرے کو ایک سپیس انجینئر بننا ہے جس میں میرے کو محمد جیسے چندریان لانچ ہوا کچھ سالوں پہلے منگلیان لانچا تھا میرے کو نپٹیونل 9 بھی لانچ کرنا ہے ایک کوئم ہے چندہ ماما دور کے جیسے ابھی کہاں بھی تھا موڑی جین ہے چندہ ماما دور کے but something that i think now is that چندہ ماما is not that far now اگزام ختم ہوگی کے بعد کہ جو خوشی ہوتی ہے میں مجھ سے زیادہ بڑی خوشی تھی کیا کیا انفرمیچن ہے آپ کو چندریان تھری کے بارے میں پہلے اپنا نام بتاو یہ بتاو کونسی کلاسی میں منش دی fors خود کو لا دا شکل different کے просто ہوجاتے بڑی خود چندریان تھری کے بارے میں یا canaہ کہ لانچ کا نام church啊 موسیقی اس موون ساؤتھ پول ہے کہ 33% مور قرارید اور مارس مجھے آپ ہماروں کے لئے یہ مجھے کیا کیا؟ آپ ممی پاپا نے کیا کیا؟ جب سے لانچ ہوا تھا، ما مام دو تین دن سے تو ما مام نہیں ہویا پھر ما مام کر رکھا چلی ہے کہ جانب نے یہاں کا ایک دارہی ہے پھر میں نے کسی جانب اس کے لئے کیا جانب ویڈیوزیوی ویڈیوزید جانب ویڈیوزید اور جانب پھر کبھر کوئی ایسی طرح اور مجھے پر چلید کیونگ کنٹرول لونر 25 آف رشیا لونر 25 کو بھی آپ پولو کر رہے تھے اور آرٹم اس کو بھی میں میں پولو کیا تھا نا ساکر اتنی کامیج میں مطلب اتنا انٹریسٹ کیسے دیولپ ہوا مطلب کیوں انٹریسٹ آیا میرے کو ایک چیز کو بھی میرے کو اپنے پاپا سے آئی ہے پاپا کو بھی سیس پیس اور سائنس بہت انٹریسٹ ہے میرے اور سیکنڈلی میرے کو سائنس کے ساتھ ساتھ سپیس میں ایکسٹر انٹریسٹ ہے بیکاوز آف راکیٹس سائنس ساتلائٹس ان سب کے بارے میں آن مام دی پیس جس کے رسیم امیر کو انٹریسٹ ہے تو وہ مانگل مشن والا مام جو مشن مانگل مووی یا مام ووو مشن مانگل مووی دیکھ کے اور پاپا کا بھی کیونکہ انٹریسٹ ہے تو گھر پہ باتیں ہوتے ہوں گی تو اچھا یہ تو 14 جولائی کو چندریاں نکلا تھا اور آج 23 اوگسٹ ہے کیا ڈیلی اپ ڈیٹس فولو کرتے تھے کی کیا ہو رہا ہے کیا نیا اپ ڈیٹس آرہا ہے شروعات کے دو دن اور کچھ دنوں تو ممی نہ لاؤ نہیں کیا کہ پڑو یار کتنا دن فولو کرو گئے پر مام almost daily مام تو کیسے کرتے تھے یوٹیوب پہ یا پر ٹی وی پہ یا پر ٹی وی پہ یا پر نیوز پیپر سے کہاں سے آپ انٹریسٹ ہے مام نیوز پیپر in the morning I used to wake up 15 to 20 minutes before to read the newspaper and I used to search on google also what I saw on youtube it is correct or wrong آپ کی ایج کتنی ہے بچ 9 years I have a separate ڈائری for things in which interesting days of my life for me for my country and I will note this and I will note this thing today at night اچھا اپنے پرسنل ڈائری میں yes ma'am وہ ایک الگ ڈائری ہے اس میں special days لکھاتے ہیں this day this thing happened اور اور کونسا last ایسا کوئی special day آپ نے جو نوٹ کیا اور بتانا چاہو گے ma'am last میرا تھا کمپیوٹر ایجام فول آنے والا 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 اس کے بعد آپ کے لئے یہ ایکسائٹنگ مومنت ایکسائٹنگ مومنت آپ سوچتے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے یا میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں ma'am میرے کو ایک سپیس مام میرے کو ایک سپیس انجینئر بننا ہے جس میں میرے کو مام جیسے چندریان لانچوا کچھ سالوں پہلے مانگلیان لانچوا پہر کو نیپٹیونل 9 بھی لانچ کرنا ہے جو اسرو کو نیپٹیون اور آؤٹ آف دی گیلیکسی بھی لے جائے مام میرے کو یہ کب سے سوچو آپ تو بھی بس نو سال کے ہوں مام اگر 3 لاک کلومیٹر to 60 لاک کلومیٹر away we can go we can also go to نیپٹیون using the technology اچھا تو آپ اس کے لئے کام کرنا چاہتے ہو اور کیا کیا نولیج آپ کے پاس آپ مجھے بتاو کیونکہ یہ سارے انفمیشن تو مجھے بھی نہیں بتا مام میرے کو ناسا کے بارے میں بہت انفمیشن ہے national aeronautics and space administration ناسا کا اس کی budget 20 billion but till now also it has twice time landed on moon softly and it has also landed on mars two times but it also took three tries for nasa to do that but as everybody knows we indians did dindraq megalian mission and world politics history these and ma'am because last two hours of the day eight to nine thirty or ten that's my screen time so in that three to four videos chandrayaan three is my no no ma'am ma'am i left chandrayaan ma'am i left chandrayaan ma'am its weight is 3900 kilos and its landing maneuver has been removed which in which chandrayaan two had it and i have been seeing it when it completed the fourth round of earth orbit and ma'am very happy that i was here i don't didn't have goosebumps but i thought like ah finally exam after that i was happy with my exam my mom i was very happy with my mom seriously yes ma'am آپ نے یہ سب بھی اپنے یہ پولو کیا ہوگا کہ چندریان 2 کیوں نہیں ساکسسفولی صاف لاندھو پائے چندریان 1 اور چندریان 2 میرے کو دونوں یاد ہے کیا کیا پتا ہے چندریان 1 کیا چندریان 1 کا لیکنیزم خراب تھا توڑ گیا اور توڑ گیا اور کمینکیشن بھی lost ہو گیا تھا ان در لونر اوربیٹ اور چندریان 2 میرے لاندھو گیا ہے سافلی اون در سرفیس اف مون اس سے بھی اپنے دور ساتلیت لیکنیزم خراب تھا ساتلیت میند ہے کمیر رہا توڑ گیا تھا کیا لیکنیزم خراب تھا انداز کی حافظ ہمارے دیگر رہے دیگر ہمارے در لیکنیزم خراب پیٹ naked انداز کی حافظ کبیر رہا ہے توڑ گیا ہے 17 منٹ میں یہ چندریانیزم خراب تھا کے لیے ساتلیت و جوڑ گیا کے لیے ساتلیت میں 9 منٹ دنچ پر پراہ دا چندریان 2 چندریان 2 اس تیم تو آپ اور چھوٹے رہے ہو گے تو اس تیم بھی آپ نے فولو کیا تھا یہ تو میں باہد میں 2011 میں میں آج اپنے بہن میں بہن ہے نہیں چندریان 2 کی میں بار کر رہی ہیں 2019 ایرے 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 لرہی ہیں تو میں لیف تو میں نے نہیں فولو کیا تھا لیکن بعد میں جب تھوڑا سوڑا سوڑا ارہا پھر جب سمع جان لگا وارتی سپس پاسمک فور وارتی سپس اجنسی تو ریچن سپس آپ کو اسرو کے بارے میں بھی انفرمیشن ہے پتہ اسرو سینٹر کہا ہے اسرو سینٹر میں ساتیج دابن سپیس سینٹر ایک ہے جہاں سے جی ایس ایل بھی ایم کتری لانچ ہوا تھا اور میم شری ہری کھوٹا میں ہیٹ وارٹرز ہیں اسرو کا شری ہری کھوٹا میں ساتیج دابن سینٹر ہے اور جو ساری ٹریکنگ ہو رہے تھی وہ بینگلورو سے ہو رہے تھی بینگلورو میں اسرو آتی بینگلورو is the Indian tech city یہ جو لائیو ٹیلیکاسٹ کا ایسا اینڈرین کیا گیا تھا کہ سب بچے یہاں پر بیٹ کر دیکھ پائیں ایم تھانکفل کہ ایسا کچھ ہوا اور اس بچے سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملا یہ ہے انڈیا کی سپیرٹ یہ ہے ہمارا سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ آگے جا کے جو اس ایونٹ کا اس بچے پر امپاکٹ پڑے گا اور یہ جو انٹریسٹ ڈیولپ کرے گا یہ جو ابھی کہہ رہا ہے اگر اس کا انٹریسٹ آگے بھی ہے یہ ہی ہمارا فیوچر ہے کوئی اس رو چیرمن بنے گا کوئی کرے گا تو آپ کی اس بچے کے نولیج پر ان بچوں کی ایکسائیٹمنٹ پر ان کے تھوٹس پر کیا کہنا ہے آپ ہمیں کومنٹ بکس میں بتائیے گا اس پوری باتچیت کو کامرے کے پیچھے سے میری ساتھی شیوانگی نے ریکارڈ کیا اور میں شیوانگی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب وہ مومنٹ آنے میں تھا ان کی آنکھ میں آنے والے تھے میں خود اتنا پراؤڈ فیل کر رہی تھی تو میں بلکل سمان سکتے ہوں کہ ان بچوں کی اور ہم سب کروڑوں بھارتیوں کی فیلنگ کیسی ہوگی اب اپنی رائے ہمیں کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ کچھ بہت اچھے سے پوسٹرز یہ لوگ سب اتنے ایکسائیٹڈ ہو کر آئے تھے اس کے بچے لگ دیکھیں بچے آتے تھے چلیدہ آج موسیقی جیسے آپ نے دیکھا بلکل یہاں پر تو ایک نیکسٹ لیول کی چیزیں ہوگی کہ دیکھ لے کہ ان کی امبر بھی نو سے دس سال ہے تو اس کے ان کے پاس نالے کتنے چندریان 3 کو لے کر ناسا کو لے کر اسرو کو لے کر جتنے بھی سپیس اجنسیز ہیں ان کو لے کر اوپر سے چھوڑے کے اب دیکھ لے کہ چندریان 3 چھوڑا گیا لونہ 25 چھوڑا گیا تو ان کو لے کر کافی ان کے پاس نالج ہے کہ ایک ایک چیز کو فولو کر رہے ہیں تو ان کا انٹریسٹ ہے اس چیز میں جس چیز میں انٹریسٹ ہو وہ آٹومیٹک آتی گیا لیکن ایک انٹریسٹ بھی ہے اور ایک ان کے پاس نالج بھی ہے کہ ایک تیز دماغ بھی ہے کہ کیسے کہنے چیزیں بس آمی رکھ کرے کیونکہ آپ دیکھو ایک آگے جا کر ایک سٹارڈ ہی اچھا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ایک مطلب کے فیلنگ آتی ہے کہ یار میں ایک مطلب کے سینسدان بنوں یا ایک مطلب کے انجینئر کی فیلڈ میں جاؤں یا کسی اور اچھی فیلڈ میں جاؤں تو ایک شروعات اچھی ہوتی ہے لیکن ادھر ایک پاکستان کے بچے سے آپ انٹریویل ہے اس کو یہی ایک چیز ایک مطلب کے ایک جہاد سکھایا جاتا ہے ہم نے وہ چیز فتح کرنی ہے ہم نے وہ چیز فتح کرنی ہے تو وہ دیکھ لو یہ ایک مطلب کے ایک مطلب کے انڈیا اور پاکستان کے بچوں میں کہ ان کو کسی چیز کا نالج نہیں ہے ان کو ایک ہماری سپیس اجنسی کا نام بھی نہیں آتا چاہے وہ ورکنگ کرے یا نہ کرے ان کو اس کا نام بھی نہیں آتا لیکن اس بھائی کو بھئی چھوٹے بچے کو بھئی اتنی انفارمیشن اتنی بالکل ایسے یہ ہے جو چندریان تھری لانچنگ ہوئی تھی یہ ایک بہت بڑا انقلابی جو انا وہ کام ہوگا انڈیا کے اندر خاص کر جو یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر کیونکہ ایک بچہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو بہت زیادہ انٹریسٹ تھا اس کو اور اس ہاتھ ہی آپ دیکھ لو کہ ایک اور بچہ سامنے آیا اور ایسے جو انا وہ لاکھوں وہاں پہ ہوں گے لاکھوں کروڑوں بچے ایسے ہوں گے جن کا جو انا اس چیز کے اوپر انٹریسٹ ہے دیکھو نا یہ ایک سپیس ریلی میٹ یا ایک سینس یا اس سے ریلی میٹ یا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ جتنے جاتے جائیں گے آپ کو نئی نئی چیزیں جو انا وہ سامنے آتے جائیں گے تو اس لیے بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی بچے کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے اور دیل ہو کہ ابھی فائیو اے کلاس میں ہیں اور ابھی اس کی عمر بھی دیل ہو گیارہ سال ہیں اور اس ساتھ تک جو انا وہ مطلب اس کی گریپ ہوگی ہے یا ان چیزوں کے اوپر خاص کار ایک لینگویج کے اوپر اور اس کے علاوہ باقی کنسیپٹس جو جس طرح اس کے کلیر ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم تو خیر اس لیول کے ہی نہیں تھے جا بھی اس عمر میں تھے لیکن یہ کہ دیکھ لو کام از کام وہ اس قابل ہیں کہ وہ آپ چیزوں کو جو انا وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور یہ ان کی جو انا وہ ڈیلی ورکنگ ہے ماں باف کا بھی بہت زیادہ اس چیز میں انہوں نے بتایا دیری رکھی ہے کہ پیری ان کے والد صاحب جو انا وہ بھی اس چیز میں کافی انٹرسٹڈ ہیں اور وہ بھی ساتھ ساتھ ان کو جو انا اس چیز کے لیکن یہ کہ بھائی اسی طرح آکے جو انا وہ بہت سارے بچے ہیں جو مطلب ٹلینٹڈ بھی ہیں اور ان کا اس طرف اور یہ آنے والا پوشیو بھی ہے اور انڈیا کا اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک برائیڈ ہے اور آپ دیکھنا کہ یہ جو بچے آپ کو ٹھیک جو انا وہ دس پندرہ سال بعد ایک ایسا انقلابی کام آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ آپ نے دیکھتے رہا ہے کہ بھی انڈیا کرنے نہیں انکر بھی بھائی خود داران ہوگی تھی اس کو خود نہیں اس چیزوں کا پتہ آگے مطلب کے ناسا تاک ایک چیزوں کا پتہ تھا کہ کیا کیا چیزیں لانچ ہوتی ہے کتنا ان کا بجٹ ہے اور کیا کیا وہ کار رہا ہے تو یہ ایک چیزیں سیکھنا یا مطلب اس میں انٹرسٹ لینا یہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن بھائی آگے جا کر یہی آگے مطلب کے ایک بڑی چیز بنتے ہیں ہاں ان کو شروع سے یہ اس چیز کا لگا ہوئی بیسٹ ویڈیو تھی امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اکساد تب تک کے لئے اللہ حافظ